کیا آپ کو پتا ہے جس دھرتی پر آپ بیٹھے ہیں اس دھرتی کا جنم کیسے ہوا؟ اگر آپ بھی نہیں جانتے تو بنے رہیے اس ویڈیو کے آخر تک دوستو دل تھام کر بیٹھ جائیے اس ویڈیو میں ہم جانے بالے ہیں دنیا کے انوکی سفر پر یہ دھرتی جس جگہ آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ ہجاروں سال پہلے اُبل رہی تھی یا کہیں کہ وہ جگہ ہجاروں سال پہلے برف سے ڈھکی ہوئی تھی دوستو یہ دونوں ہی باتیں سچ ہیں تو چلیے دوستو پرتوی کے چار سو کروڑ کے سفر کو اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں جس جگہ ابھی ہمارا سور منڈل ہے اس جگہ گیس اور دھول کے کڑ ہوا کرتے تھے بیگیانکوں کے انوصار یہاں سے دور ایک تارہ ہوا کرتا تھا سمیہ کے ساتھ ساتھ اس تاری کی اُرجہ کم ہونے لگی جس کی بجے سے اس کے اندر ایک بسال بسپورٹ ہوا بسپورٹ کی بجے سے یہ انترکش کی دھول ایک دوسرے سے دبنے لگی اس دوران دباؤ اور گرمی کے کارن یہ کڑ بڑے اُلکا پنڈوں میں تبدیل ہونے لگے اور اسی دباؤ کی بجے سے بادنوں میں ریڈیو ایکٹی پدارت یعنی گریوٹی کا نرمان ہوا گریوٹی کی بجے سے ہائٹروجن اور ہیلیم بیج میں ایک ہٹا ہونے لگے جس کی بجے سے ایک بار پھر سے ویسال بسپورٹ ہوا اور اسی بھی سپورٹ کے ہونے کی بجے سے ہمارے سورج کا نرمان ہوا انترکش میں فیلے سودر گرہوں میں بھاری بجن کی بجے سے قریب آ کر سورج کی پریقرمہ کرنے لگے دھیرے دھیرے انہیں ایسٹروائیڈ میں بھاری ٹکراہ ہوا جس کے پریمار سوروب مرکری، بینس، ارث اور مارک جیسے گرہوں کا نرمان ہوا دیگیانکوں کے انسار اس وقت منگل گرہ اور پرتوی کے بھی اس تھیا نام کا گرہ سوری کی پریقرمہ کیا کرتا تھا پرتوی پر گرائیوٹی ہونے کی بجے سے سوری کی پریقرمہ کرنے والے ایسٹروائیڈ اب پرتوی کی پریقرمہ کرنے لگے اور دھیرے دھیرے یہ پرتوی پر کروڑوں سالوں تک گرتے رہے اور ایسی ہی گھٹنا ہمارے پڑوسی گرہ تھیا پر بھی ہو رہی تھی جس کی بجے سے تھیا پرتوی کے اور قریب آنے لگا تھیا گرہ پرتوی کے اتنا جیادہ قریب آ گیا کہ وہ پرتوی سے ہی ٹکرا گیا اس بھائنگ کا ٹکراو کی بجے سے پرتوی کے ٹکڑے انترکش میں کڑوں کی روپ میں فیل گئے اور ایک رنگز کی طرح پرتوی کی پریقرمہ کرنے لگے انہی پریقرمہ کر رہے کڑوں میں ٹکراو ہوا جس کے پریمار سورو ہماری چاند کا نرمان ہوا اس وقت پرتوی پر صرف ایک ہی سمودر ہوا کرتا تھا اور دوستو وہ تھا 19 سیلسیس تاپمان پر اوبلتے ہوئے لاوے کا دوستو وہ ساری کی ساری چیزیں اوبل رہی تھی جنہیں آج آپ الگ الگ ناموں سے جانتے ہیں سمیہ کے ساتھ ساتھ پرتوی دھیرے دھیرے تھنڈی ہونے لگی جس کی بجے سے پرتوی میں بھاری ایوم دھاتو پدارت پرتوی کے کیندر میں جا کر اکھٹا ہونے لگے اور ہلکے پدارت پرتوی کی ستحے پر آگئے لاکھوں سالوں تک پرتوی پر اُلکہ پینڈوں کی برسات ہوئی اور انہی گرتے ہوئے اُلکہ پینڈوں میں جمع تھا نمک پانی اور منرلز کروڑوں تالوں تک یہ اُلکہ پینڈ پرتوی پر گرتے رہے جس کی بجے سے دھیرے دھیرے پرتوی کی اوپری ستحے پانی سے ڈھکنے لگی بیگیانیکوں کے انسار یہی وہ وقت تھا جب گہرے پانی کی نیچے جوالا مکھیوں میں سوکشو جیبوں کا نرمار ہوا لاکھوں سالوں کے بعد ایک وقت ایسا آیا جب پرتوی پوری طرح پانی سے ڈھک چکی تھے ہمارے پرتوی کے اندر کا کوڑ ریڈیو ایکٹی پدارت کے بنے ہونی کی بجے سے ہمیشہ گرم ہوتا رہا اور جب پرتوی کے اوپری ستحے تھنڈی ہو جاتی ہے تو پرتوی کے نیچے کی گرمی باہر نہیں نکل پاتی جس کی بجے سے جوالا مکھیوں کا نرمار ہوتا ہے پانی سے ڈھکی پرتوی پر ہجاروں تعداد میں جوالا مکھی نکلنے لگے اور آنے والی لاکھوں سالوں تک ان جوالا مکھیوں کا نکلنا چاری رہا جس کی بجے سے دھیرے دھیرے پانی کے اوپر جمین کا نرمار ہونے لگا اس وقت بھی پرتوی پر واتا ورن نہ ہونے کی بجے سے الکا پینڈوں کی برسات ہو رہی تھی آج سے لگ بھگ 300 کروڑ سال پہلے پرتوی پر ایک ایسا وقت آیا جب پرتوی کا واتا ورن لگ بھگ استر ہونے لگا تھا پرتوی پر جوالا مکھی نکلنا کم ہو گئے تھے اور پرتوی کا ایک دن 12 گھنٹے کے برابر ہوا کرتا تھا سالوں سال بیٹھتے چلے گئے اور دھیرے دھیرے سوکن جیو بکست ہوتے رہے آج سے لگ بھگ 200 کروڑ سال پہلے پرتوی پر ایسے جیووں کا نرمار ہوا جو جینے کے لیے پانی کے اندر منرلز یعنی خنیج بدارت اور دھوک کا استعمال کرتے تھے اور مل تیاک کے روپ میں اوکسیجن باہر نکالتے تھے اور یہ ایسا وقت تھا کہ اب جوالا مکھی نکلنے بند ہو چکے تھے اب دھیرے دھیرے پرتوی پر اوکسیجن کی ماترہ بڑھنے لگی جس کے بجے سے وائیو منڈل کا نرمار ہونے لگا آنے والے ہزاروں سالوں تک اوکسیجن کی ماترہ بڑھتی رہی پرتوی کے زیادہ تر حصوں میں یہ سوکن جیو فیل گئے ہزاروں سالوں کے بعد پرتوی پر ایک سمیں ایسا آیا کہ زیادہ اوکسیجن ہونی کی بجے سے سوکن جیو مرنے لگے اس وقت تک پرتوی کا تاپمان تھنڈا ہونی کے ساتھ ساتھ اوکسیجن سے بھی بھر چکا تھا جس کی بجے سے آئرن کے کڑ پانی میں موجود اوکسیجن کے ساتھ ری ایکٹ کرنے لگے اور ایک وقت ایسا آیا کہ پرتوی کی جبید مارس کی طرح لال ہو گئی تھی کئی سالوں کے بعد پرتوی کے پلیٹوں میں درارے آنے لگی اور ان دراروں کے اندر سے لابا باہر نکلنے لگا اور انیک سالوں تک یہ لابا ایسے ہی اُبالتا رہا یہی بو کارن تھا جس کی بجے سے پرتوی پر کاربن ڈائی اوکسائیڈ کی ماترہ بہت زیادہ بڑھ گئی اور جس کی بجے سے پرتوی پر ایسیڈ کی ورسہ شروع ہو گئی ایسیڈ رینڈ کی بجے سے پرتوی کا تاپمان گھٹنے لگا اور یہ اتنا جادہ گھٹنے لگا کہ پرتوی پر موجود پانی بھی برف بننے لگا دھیرے دھیرے پرتوی برف سے ڈھکنے لگی اور خود سمیں کے بعد پرتوی پر بھائنگ کر آئیس ایج آیا جس کی بجے سے پرتوی پوری طرح برف سے ڈھک گئی عام طور پر جب سورج کی کرنے دھرتی پر گٹی ہیں تو دھرتی ان کرنوں کو سوک لیتی ہے لیکن اس وقت پرتوی پوری طرح سے برف سے ڈھکی ہوئی تھی برف سفید اور چمکیلی ہوتی ہے جس کی بجے سے سورج کی کرنے اس پر پڑھنے کے بعد واپس چلی جاتی تھی اسی کارن سے پرتوی کئی لاکھوں سالوں تک برف سے ڈھکی رہی لیکن پھر سے پرتوی کے اندر سے گرمی چوالا مخی کے روپ میں نکلنا سروع ہو گئی اور ان چوالا مخی سے نکلنے والی گرمی نے برف کو پیغھلانا سروع کر دیا اسی بیچ پرتوی کے گہرائی میں موجود کوئی سوکن جیوب بدل رہی تھے اور اب یہ جیوب آکسیزن کا استعمال اپنے سریر کو بڑا بنانے کے لیے کرنے لگے اور ساتھ ہی سمدر کے اندر چھوٹے سمدری پودھیں نکلنے بھی سروع ہو چکے تھے باہر جیسے جیسے جوالا مخی نکل رہے تھے پرتوی کے وائیو منڈل میں کارون ڈائی آکسائٹ کی ماترہ بڑھنے لگی سمیہ کے ساتھ ساتھ برک تو پیغھلنے لگی لیکن وائیو منڈل میں کارون ڈائی آکسائٹ کی ماترہ جادہ ہونے کی بجے سے ایسی ڈرین دوبارہ سے شروع ہو گئی جس کی بجے سے پھر سے پرتوی تھنڈی ہونے لگی اور پھر سے پرتوی کی جادہ تر ستح برف سے ڈھگ گئی ایسا بار بار کئی ہجاروں سالوں تک ہوتا رہا اور اسی وجہ سے سمدری جیوب دھیری دھیرے واتا ورن کی حساب سے بکسط ہو رہے تھے اسی بیج بہت سارے سمدری جیوب اور جنگل بھی لکت ہو گئے لیکن جو بچ گئے وہ دھیرے دھیرے پرتوی کے تاپمان کے حساب سے ڈھلتے گئے ہجاروں سال پہلے برب سے ڈھکے ہونی کی بجے سے سمدری پودھے پوری طرح سوکتے یا مرتے نہیں تھے دھیرے دھیرے سوکشم جیوب سمدری جیوب بن چکے تھے جب پھر سے جوالا مکھیوں نے پرتوی کی برب کو پیغھلانا شروع کیا تب سمدری پیڑ پودھے جلدی بکسط ہو کر پھیل چکے تھے دھیرے دھیرے واتا ورن میں آکسیجن کی ماترہ بڑھنے لگی جس کی بجے سے پرتوی پر ہونے والی ایسٹ کی ورسہ کم ہونے لگی پرتوی پر آکسیجن آنے کی بجے سے پرتوی کی آجون لیئر اور جیادہ موٹی ہونے لگی آج سے 47 کروڑ سال پہلے پہلی بار پرتوی کی ستے پر موسوس نامک پلانٹ اگنا شروع ہوا سمیہ کے ساتھ ساتھ پرتوی پر انیک پرکار کے پیڑ پودھے اگنا شروع ہوئے ایک وقت ایسا آیا جب پیڑوں کی لمبائی آج کے پانچ منجلہ بیلڈنگ جتنی اونچی ہونے لگی یہ وہ وقت تھا جب سمدری جانور سمدر سے باہر نکل رہے تھے اور دھیرے دھیرے جمینی جانوروں میں پریورتیت ہو رہے تھے دھرتی کی جادہ تر جمین ایک جگہ اکھٹی ہو چکی تھی جسے آج ہم پینجیا مہادی کے نام سے جانتے ہیں پرتوی کا واتاورن اور تاپمان لگ بھگ استر ہو چکا تھا اور اب 21 سے 23 گھنٹے کا دن پھوا کرتا تھا اب سمدری جیب سمدر سے باہر رہنے لگے تھے اور واتاورن کے حساب سے ان کا رنگ روپ بدلنے لگا تھا دھیرے دھیرے یہ جمینی جانور دائنسورس میں پریورتیت ہو گئے جن دائنسورس نے پیڑ پودھے کھانا شروع کر دیا ان کا سری لمبا اور بسال کائف ہونے لگا کچھ ڈائنسورس سکار کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ تیج اور خطرناک ہو گئے پرتوی کی پوری جمین ایک جگہ اکھٹی ہونی کی وجہ سے جیادہ تر جمین بنجر ہو چکی تھی جیادہ تر جنگل سمدری کی قریب ہوا کرتے تھے جن میں ڈائنسورس رہا کرتے تھے آج سے لگ بگ 20 کروڑ سال پہلے پینجیا مہادیب ٹوٹنا شروع ہو گیا پینجیا کی بیبھاجت ہونے کی وجہ سے پرتوی کی اوپری جمین پانی کے سمپرک میں آنے لگی جس کے پریمار سورو پرتوی پر ہریالی پڑتی گئی اور جس کی وجہ سے ڈائنسور اور بھین اور بسال ہوتی چلے گئے اس وقت ڈائنسور جمین سے لے کر آسمان تک راج کیا کرتے تھے اس دوران افریقہ سے ٹوٹا بھارت آج کے تبت سے ٹکرایا اس ٹکراو کی وجہ سے ہمالے کا نرمان ہوا آج سے لگ بک ساڑے چھے کروڑ سال پہلے پرتوی کی ضرب آج کے ماؤنٹ ایبریج سے بھی بڑا اولکا بینڈ پرتوی کی طرف آنے لگا جس کا بجن لگ بھگ 4.5 لاکھ کروڑ کلو گرام تھا یہ اولکا بینڈ لگ بھگ 80,000 کلو میٹر پرتی گھنٹے کی ربطار سے پرتوی کی اور آ رہا تھا پرتوی کی ستحک چھونے کے بعد اس اولکا بینڈ میں بھائنگ کر آگ لگ گئی اور وہ اولکا بینڈ پرتوی کی ستحک سے ٹکرا گیا جس کی وجہ سے بھائیانک بسپورٹ ہوا یہ بسپورٹ اتنا جادہ بھائیانک تھا کہ اس سے نکلنے والی ارجہ آج کے دس کروڑ پر مادو بمپ کھوڑنے کے برابر تھی جہاں یہ اولکا بینڈ گرا وہاں کی پیڑ پودھے اور چان بر بھاپ بند کر چل گئے اس اولکا بینڈ کے گرتے ہی پرتوی پر پوری طرح دھول فیلنے لگی اور سمدھر میں بھینگ کر بار آنے لگی دھوکمپ اور آگ نے پرتوی کو چلانا شروع کر دیا کچھ ہی سمیں میں پرتوی پر ہانی کارک گیس اور دھول کی بجے سے پرتوی نرک ہو چکی تھی ڈائنسور اس آگ اور بھکمری کے کارن پرتوی سے پوری طرح بلکت ہو گئے اس وقت ہمارے پوروج پرتوی کے جمین کے اندر رہا کرتے تھے جس کی بجے سے وہ اس فیسال پرلے سے بچ گئے پرتوی کا واتاورن پوری طرح سے کالا اور اندھیرہ ہو چکا تھا جس کی بجے سے دھوک بھی جمین پر نہیں پہنچ پا رہی تھی پرتوی کے پیڑ اور جادہ ترچان پر پلکت ہو گئے پرتوی پر دھول کے گر اور ہانی کارک گیس کی بجے سے دوبارہ سے ایسے ڈرین سروع ہو گئی پھر سے پرتوی تھنڈی ہو کر برف سے ڈھگ گئی لیکن اس بار پرتوی کی برف لاکھوں سالوں تک نہیں جمی رہی اور 80 سے 90 ہجار سال کے بعد یہ برف اپنے آپ پہ گھلنا سروع ہو گئی جیسے ہی واتاورن پرتوی پر پہلے جیسا ہو گیا ویسے ہی یہ چھوٹے جیو پرتوی سے باہر آنے لگے اس وقت پرتوی پر برف پیگھلنا سروع ہوئی تھی جس کے بجے سے افریقہ میں بڑے جنگل پیدا ہونا سروع ہو گئے اور جس کے بجے سے یہ جمینی جیو بندروں میں پریورتیت ہو گئے جیسے جیسے پرتوی گرم ہونے لگی ویسے ویسے افریقہ کے یہ جنگل ختم ہونے لگے جنگل کی چیزیں کھانے والے بندروں کو کھانے کی کمی ہونے لگی کھانے کی تلاس میں ان بندروں نے اپنے پیروں پر چلنا سروع کر دیا جس سے انہیں دوسرے جانبروں کی سکار کرنے میں مدد ملتی تھی دھیرے دھیرے بندر ایپس یعنی بانر میں پریورتیت ہوئے کھانے کی تلاس میں یہ ایپس پرتوی کے دوسرے حصے میں فیلنے لگے اور دھیرے دھیرے ان کا رنگ روپ وہاں کے موسم کے حساب سے بدلتا گیا وقت کے ساتھ ساتھ ہم آدھی واسی بنے ہم نے ہتیاروں سے لے کر آپ کا آویسکار کیا کاریوار اور سنسکرٹی کا نرمان کیا اور سمیے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھسٹ ہوتی چلے گئے اور آج ہم اس پرتوی کی سب سے بیکسٹ پرچاتی بن چکے ہیں دوستو پرتوی کو آج کا جیسا بننے میں لگ بک چار سو پچاس کروڑ سال کا سمیے لگا ہے اور ہمیں ایک چھوٹے جانبر سے انسان بننے تک لاکھوں سالوں کا سمیے لگا ہے لیکن ان سو سالوں میں جتنا ہم نے پرتوی کو گندہ اور پردوسٹ کیا ہے آج تک کسی بھی پرچاتی نے نہیں کیا ہوگا ہم پھر سے پرتوی کو گرم کر رہے ہیں اور کاربن ڈائیوکسائٹ کی ماترہ کو بڑھا رہے ہیں بیگیانی کو کا ماننا ہے کہ پرتوی پر پھر سے بسال پریورتن ہونے والا ہے دوستو امید ہے کہ آپ کو اس پرتوی کے انوخی سفر میں مجھا آیا ہوگا اگر آپ کو مجھا آیا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ایسی ہی ویڈیوز اور دیکھ پائیں چلیے ہم ملیں گے ایسی ہی کسی اور ویڈیو میں